ناروال سپورٹ سٹی کیس میں ایک نیا اور دلچسپ پہلو سامنے آگیا ہے اور یہ نکتہ خود احسن اقبال نے آج احتساب عدالت میں اٹھایا ہے اور ان کے وکیل نے اٹھایا ہے سمات ہوئی احتساب عدالت میں اور اس کے دوران نیب نے موقف اپنایا جو تین موقف اپنایا نیب نے وہ یہ کہ ناروال سپورٹ سٹی منصوبے کی جو فیزیبلیٹی سٹیڈی وہ نہیں کروائی گئی جو بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے نیب پروسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبائی منصوبے پر وفاقی حکومت کا اختیار نہیں تھا احسن اقبال اپنے علاقے کو نوازنا چاہتے تھے اور انہوں نے محض اپنی خواہش کے لیے وفاقی حکومت کا خزانہ لوٹا نیب پروسیکیوٹر نے جو موقف لیا اس کا یہ کہنا تھا کہ احسن اقبال بدنوانی کے عمل کے مرتقب ہوئے ہیں اور نیب آرڈیننس کے سیکشن ٹین بی میں کرپشن کے علاوہ کرپ پریکٹس کا الگ سے ذکر ہے ساتھ میں نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ احسن اقبال کے ریمانڈ میں گزشتہ سمات پر سات دن کی توصیح ہوئی تھی جن میں سے دو دن وہ پارلیمنٹ جاتے رہے ہیں احسن اقبال کے وکیل بیریسٹر زفراللہ آئے اور انہوں نے ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ نیب پروسیکیوٹر نے کہا جو ٹو نمبر پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کو نیب پروسیکیوٹر کا بتایا جو انہوں نے کہا کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد منصوبہ وفاقی حکومت نہیں بنا سکتی اور اس وقت وفاقی حکومت دو ڈیم کس قانون کے تحت بنا رہی ہے اس وقت اور کراچی میں وفاقی حکومت کس قانون کے تحت منصوبہ بنا رہی ہے ساتھ میں ان کا کہنا تھا کہ اٹھارویں ترمیم نے اگزیکٹیو فنکشن کا اختیار ختم نہیں کیا بلکہ صرف قانون سازی کا اختیار صوبوں کو منتقل کیا تھا پھر ساتھ میں ایک اور پوائنٹ آیا کہ ناروال سپورٹ سٹی کی منظوری دینے والے بورڈ میں چاروں صوبوں کے فنانس ڈیویجن کے سیکرٹری سمیت وزیراعظم آزاد کشمیر اور صوبوں کی پلاننگ ڈیویجن کے ارکان بھی شامل تھے ساتھ میں وکیل دفاع نے کہا کہ اگر وفاقی بجٹ اس منصوبے پر نہیں لگ سکتا تھا تو کیا یہ منظوری دینے والے لوگ اندھے تھے ساتھ میں یہ بھی کہا انہوں نے کہ ناروال سپورٹ سٹی میں کوئی جرم نہیں بنتا ہی نہیں ہے کسی منصوبے پر ایک سو ارب روپے لگنا تھے اور دو سو لگ گئے تو جرم کہاں سے ہو گیا اگر پیسے کسی کی جیب میں گئے ہوتے تو جرم بنتا اس کے بعد ازاں عدالت میں حسن اقبال روز ٹرم پر آگئے اور کہا کہ تاریخ میں یہ بڑے اہم پوائنٹس ہیں انہوں نے جو ریس کی کہ تاریخ میں نیب کے جو لطیفے لکھے جائیں گے ان میں میرے خلاف کیس میں سب سے اوپر ہوگا نمبر ایک مسلم لیگ نون کے رہنما نے سوال کیا کہ میں نے ناروال میں کوئی نائٹ کلب یا کسینو کھولا ہے ہمارا ایک بھی کھلاڑی علمپکس میں جیت کر نہیں آتا ہے ناروال سپورٹ سٹی جیسے دو منصوبے بننے چاہیے ایک وفاقی وزیر بھی کہتے بھی ہیں کہ ہم دس سپورٹ سٹی بنائیں گے تو کیا وہ موجودہ وفاقی وزیر بھی کو جرم کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپورٹ سٹی کے لیے ناروال کا انتخاب میں نے نہیں پیپلز پارٹی کی حکومت نے دوہزار نو میں کیا تھا یہ کھندر جگہ تھی ہم نے اس کو مکمل کیا ایسے بہت سے منصوبے ہیں جن میں وفاقی حکومت سوہوں کی مدد کرتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ستر سال میں پاکستان میں ایسا کوئی منصوبہ نہیں بنا حکومت نے چالیس کروڑ کا بجٹ روک کر منصوبے کو کھندر بنا دیا جسے اب دوبارہ بحال کرنے میں اربوں روپے لگیں گے ایسن اقبال نے دالت کو بتائی کہ میں ایک درخواست دینا چاہتا ہوں عمران خان نیازی کو اس کیس میں شامل کیا جائے یہ بڑا ہم پوائنٹ تھا کیونکہ انہوں نے منصوبے کا بجٹ روکا ہے کرتار پر رہداری پر انہوں نے کہا کہ کرتار پر رہداری میں قوانین کے خلاف ورزی کی گئی اس پر نیب خاموش کیوں ہے ہم سیاستدانوں کو ہٹی چھوڑی سے زبا کیوں کیا جاتا ہے اس کے بعد عدالت نے ایسن اقبال کے جسمانی ریمان میں مسیح سات دن کی توسیح کرتے ہوئے انہیں بیس جنوری کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہم سوال یہ اٹھانے جا رہے ہیں کہ ایسن اقبال کے آج کی اٹھائے گئے جو پوائنٹس ہیں وہ قانونی طور پر حیثیت کا رکھتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہ نیب کے معاملے پر جوریسڈکشن بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی ہے اس کے لیے بات کرتے ہیں مہرے آئینی جمہور بیریسر صلاح الدین صاحب ہمارے صاحب موجود ہے بیریسر صاحب بہت بہت شکریہ سر تین پوائنٹس نیب نے ریز کی ہے آج پروسیکیوٹر نیب کے ان میں سے جو پوائنٹس ہیں یہ ذرا بتائی گا کہ قانونی طور پر کیا حیثیت رکھتے ہیں احسن اقبال صاحب کے جو اٹھائے گئے پوائنٹس ہیں اور سیکنڈ پوائنٹ جو نیب پروسیکیوٹر کا کہ اٹھارمی ترمیم کے بعد صوبائی منصوبے پر وفاقی حکومت کے اکتیار نہیں تھا احسن اقبال اپنے علاقے کو نوازنا چاہتے تو انہوں نے محض اپنی خواہش کے لیے وفاقی حکومت کا خزانہ لوٹا یہ کتنے سالیڈ پوائنٹ تھے اور آپ کی رائے کیا ہے اس پر شکریہ منتظر صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک سپورٹس کا تعلق ہے تو وہ تو ہمیشہ سے ہی نہ وہ جسے آئین میں جو فیڈرل لسٹ ہے نہ وہ اس میں پائی جاتی ہے نہ جو پہلے اشاروی ترمیم سے پہلے کنکرنٹ لسٹ تھی اس میں بھی سپورٹس از ای سبجیک نہیں تھی تو یعنی سپورٹس ہمیشہ سے تصور یہی کیا جاتا ہے کہ پروینشل سبجیک تھا مگر آئین کے مطابق مگر اس میں ایک پیچیدگی یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہم جتنے بھی انٹرنیشنل ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں چاہے وہ کرکٹ ہو یا ہکی ہو یا اولمپکس اور فوٹبالز ہو جو بھی ہو تو وہ آپ ایک نیشنل لیول پہ کرتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے اور نیشنلی جب آپ کمپیٹ نیشنل لیول پہ کرتے ہیں تو پھر وہ ایک وفا کی سبجیک بن جاتا ہے وہ کوئی صوبائی کوئی حکومت جو ہے وہ اس پہ ایکشن نہیں لے سکتی تو یہ سچی بات ہے ہمارے آئین میں ہی ایک لکونہ ہے تو اس کے اوپر دیفنیٹلی تشریح کی ضرورت ہے اب اٹھارویں ترمین کے بعد خاص طور پہ کافی پیچیدیا آئی ہیں کافی مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہیں کہ کونسا سبجیک اور کونسی جو ذمہ داریاں ہیں کس کی ہیں جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا جنا پوسٹ میڈیکل سینٹر پہ سندھ حکومت اور وفا کی حکومت کا جھگڑا رہا پچھلے کئی سال سے سندھ حکومت تمام تر جو جی پی ایم سی کا بجٹ ہے وہ سندھ حکومت دے کر رہی ہے ملازمین کو تنخواہیں بھی وہ دے رہی ہے جو پیشنٹس کے علاج مالچین کی بھی جو بھی سارا خرچہ ہے وہ سندھ گفرٹ اٹھا رہی ہے اب ریسنٹلی سپریم پورٹ نے فیصلیات دیا ہے کہ نہیں یہ واقعتاً وفا کی حکومت کی ذمہ داری تھی تو اب کیا یہ تصور کیا جائے گا کہ پچھلے تین چار سال سے جو بھی سندھ حکومت نے جی پی ایم سی پہ خرچہ کیا وہ بھی کرپشن میں یا کوئی نیب اوفینس ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی قانون کی ریزنبل انٹرپریٹیشن ہے اور بلکہ اس کی تو خاص طور پہ ابھی حکومت نے خود اس چیز کی تشریح کی ہے کہ اگر کوئی ریگولیشن کی کوئی وائلیشن ہو جائے یا کسی لاؤ کی کوئی مسانڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو نئی جو نیب کی طرح مین ہے اس میں تو بلکل واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر وہ پبلک سرونٹ کی کوئی ذاتی کوئی اسے بینیفٹ نہیں مل رہا اس میں کوئی خود گھوٹ کا انصر نہیں ہے تو پھر وہ نیب کے زمرے میں آتا نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک جو نیب نے جو کیس پریزنٹ کیا ہے تو اس میں کچھ قانونی طور پہ کوئی زیادہ وزن ہے اچھا سر یہ جو سیکنڈ پوائنٹ تھا یعنی جو نیب پروسیکیٹر اٹھایا کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبائی منصوبے پر وفاقی حکومت کا اختیار نہیں تھا احسن اقبال اپنے علاقے کو نوازنا چاہتا ہے یا محض اپنی خواہش کے لیے وفاقی حکومت کا اختیار نہیں تھا سر اس فیکٹر کے اوپر کیا اس پر نیب کی جوریسڈکشن جو ہے وہ بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی یعنی اس معاملے کے اوپر نیب کسی کے اوپر کیس بنا سکتی ہے نہیں میں بالکل یہی یہی بات ارز کر رہا تھا کہ دیکھیں آئین میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں لکوناز ہوتی ہیں جس میں انٹرپریٹیشن ہر آدمی کی اپنی مختلف انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اور وہ انٹرپریٹیشن پر سالف کرنا کہ آیا یہ تمام پر جیسے آج اگر پی سی بی کے خرچے جو ہیں وہ وفاقی حکومت اٹھاتی ہے اپنا پاکستان کرکٹ بورڈ کے تو اور اس پہ کوئی کل کو کوئی اوجیکشن اٹھاتا ہے کہ جب تک تمام چاروں صوبے اپنی رضا مندی نہ دیں تب تک وفاق اس پہ نہ قانون شازی کر سکتی ہے نہ اس پہ کوئی ایکسیکٹیو ایکشن دے سکتی ہے بجٹ دے سکتی ہے تو اگر کوئی بعد میں پھر عدالت جو ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ ہاں جی یہ دراصل آئین کا ہمیں کی تشریح یوں کی جائے گی کہ وفاقی حکومت کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو اس وقت تک اگر کسی نے غلط انڈرسٹینڈنگ آفز لوہ میں اگر خرچہ کر دیا ہے تو اس میں وہ کوئی جرم نہیں ہوتا کیونکہ ہر یہ فوجداری کے مقدمات میں ہمیشہ چیز سب سے ایمپورٹنٹ دیکھی جاتی ہے انٹینشن اور اگر یعنی نیت اور اگر کوئی نیت نہیں تھی کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی تو یہ پھر سیکشن ٹین کا اوفینس نہیں باتا بہت بہت شکریہ بیرسی سلام دیزار شکریہ بہت 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 بات شکریہ celui موسیقا شکریہ بہت بہت پ grapplen